بولنا تو بہت کچھ آتا ہے کافی عرصہ ہم نے آنکھ کے ساتھ بٹایا کئی پاپ ہمارے سینے میں دفن ہے خدا ہم کو مجبور مت کرو مجبور مت کرو ارے شہر تو شہر دنیا میں کسی کو موت دکھانے کے لائق نہیں رہتے اتنے پاپ ہمارے سینے میں ہم دفن کر کے رکھے ہیں خدا خبردار اور ہم یہ کہتے ہیں بولنا تو بہت کچھ آتا ہے کافی عرصہ ہم نے آپ کے ساتھ بٹایا کئی پاپ ہمارے سینے میں دفن ہے خدا ہم کو مجبور مت کرو مجبور مت کرو ارے شہر تو شہر دنیا میں کسی کو موت دکھانے کے لائق نہیں رہتے اتنے پاپ ہمارے سینے میں ہم دفن کر کے رکھے ہیں خدا خبردار اور ہم یہ کہتے ہیں میرے ساتھی وجہد علی خان صاحب صادق فیروک نے بلے دیا مجلس کے صدروں مطمدین اور ذمہ دارات اور سرگرم کارکنان بدرگوں نوجوان ساتھیوں پس سے پیٹا بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماب مار بہنوں آپ نے تو بڑی تفصیل سے بیشتر مقردین سے سماک پروایا یہ انتخابات ہے یقین ہم کو تیس نومبر کو اپنے بوڑ کا استعمال کرنا ہے دیکھا یہ جاتا انتخابات کے دوران کہ ہر جماعت ہر پولٹیکل پارٹی اپنے اپنے امیدواروں کو میدان مہتار سی ہے حضب سابق آج بھی ہر جماعت اپنے اپنے امیدواروں کو اپنے قسمت آگوانے کے لیے آپ کے میدان مہتارا ایک طرف دیگر جماعتیں ان کے امیدوار ہیں تو دوسری جانب آپ کی اور ہماری جماعت پل ہی مجلس اتحاد المسلمین جس کو ہمارے صلاح ہمارے مدرگوں نے اپنے پسی نے اپنے کون سے سینچ کر اپنے اتحاد کے ذریعے قائم کی آپ کی اپنی جماعت کے امیدوار بھی میدان میں ہے اور آج کے اپنے صدر نحیم ملت آلی جناب الحاج برسر صدد دین اویچی صحاب نے اپنے ان حرکیاتی اور متحرک دل میں درد کرنے والی اور تجربات کی بنیاد پر کام کرنے والی وہ ایسی شخصیت کو اپنی امیدوار بنا کر آپ کی حلقے میں بھیجا یقیناً حلقہ اسمبلی یا خود پورا مجلس تحاد المسلمین کے چہنے والوے بسلے والوں کا گھڑ ہے یا خود پورا ایسی حلقہ اسمبلی ہے یہاں پر سالار نے اپنے تجربے سے یہاں کے عوام میں اپنے کام اور اپنی محنت کے ذریعے جگہ بنائی تو آج کئی دہیوں سے مجلس اتحاد المسلمین کا یہ قلعہ ہے الحمدللہ میرا یقین ہے اور یہ میرا ماننا ہے اور یہ میرا تجربہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے کام کی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین اپنے موجود کی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین چوٹ چونٹی ٹونٹی پور انٹو سیون آپ کے درمیان میں رہتے ہوئے آپ کے دلوں میں نہ صرف جگہ بنائیں بلکہ یہ کئی تقلعہ بنا اگر وقت کا کوئی یہاں پر بڑے سے بڑا حکمران بھی آ جائے تو اس چلے کی فصیل کو ٹکا کر دم ٹوڑ دے گا لیکن یہاں پر جو ہے داخل نہیں ہو سکتا تو آج سوال یہ ہے کہ جو لوگ جو درمیان میں جو جماعتیں اپنے اپنے امیدواروں کو پیش کی تقابل کریں تو ان کا اگر کارکردگی اور کام کی بنیاد پر تو وہ بھی کئی کئی برسوں تک ہوانی جو ہے شدمت کا ان کو اللہ نے موقع دیا تھا اگر ان کا تقابل کریں گے آج مجلس کے اس امیدوار کا سامنے تو میں یہ کہوں گا خائدین مجلس بالخصوط لخیبِ ملت باہر شرس و دین عویسی صاحب بحیثیتِ رکنِ پارلیمنٹ بحیثیتِ صدر مجلس اتحاد المسلمین جو کام انجام دیئے جو جنرل سیکرٹی مورتمت عمومی گلہم مجلس اتحاد المسلمین بحیثیتِ امیلے پانچ فلس بحیثیتِ رکنِ اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین بحیثیتِ رکنِ اسمبلی نامپللی میں جاپر حسین نیراز صاحب نے جو کام اور کارکردگی بتائی ہے تو یقین جانئے مخالیت میں چاہے سنت کوئی بھی ٹھہرے کوئی بھی امیدوار ہو کوئی بھی جماعت کا امیدوار ہو تو ان کی پیٹ کی چھوٹی جھوڑ کے برابر تو اس کے کارکردگی نہیں ہے آج بڑی بڑی بات کہنے والے کہہ رہے ہیں ارے آؤ مدانِ عمل میں تو انتخابات میں جب امیدواروں کو چُنا جاتا ہے تو کارکردگی کی بنیاد پر چُنا جاتا ہے امیدواروں کو چُنا جاتا ہے تو ان کی خدمات پر دیکھ کر چُنا جاتا ہے بحض ہونی چاہیے تو کام پر ہونے چاہیے بحض ہونی چاہیے تو ڈیل اپ نل پر ہونے چاہیے بات ہونے چاہیے تو پرٹنہ پر وظیر ہونے چاہیے بلکہ جمعید چیزوں کو در کنار کرنا شخصی حملے کرنا پہت انترائشی لگانا انظامات لگانا لوگوں کے دھروں تک پہنچانا لوگوں کے پواتین تک چلے جانا لوگوں کے موارد تک چلے جانا ان کی کردار کشی کر رہا ان کا شیوہ آج سے نہیں آج سے نہیں مجھے یا ہوگا میرا ساتھی کہ میں نے اس بات کی تائید کریں گے وہ جہاں دلی فانسہ آج سے نہیں بلکہ ان کی بنیاد ہے جب سے ان کی بنیاد ملی جب سے ان کو جو ہے بیس ملی تب سے جھوٹ پر جھوٹ پر ملی ان کا بیس ملی تو آج یہ درکت اٹھا ہے تو جھوٹ کا درکت اٹھا دے پھیل رہا ہے اور یہ چھوٹ کا درکت ساری جو ہے خام و ملت کے شریادے پر بکرا تھا خربان جائیے خربان جائیے مجلس اتحادہ مجلس امین خیادت کو خربان جائیے درشن ست الدین عویسی کو خربان جائیے حبیل ملت اکبر عبدین عویسی صاحب کو جنہوں نے اپنی محنت اپنی فرادلی اپنی کشائد کی زیادہ جو ہے نکرے ہوئے خون کے شریادے کو پھر سے ایک یقا کیا پھر سے ایک یقا کیا آج بڑی بڑی بات اور چھوٹے عظامات یہی ان کے پاس اس کے سیوہ کوئی انتظر مارا نہیں ہے یہ جھوٹ بولتے جائیں گے شخصی حملے کرتے جائیں گے ماں بہنگو بولیں گے ماروانگو بولیں گے زندوں گو بولیں گے سکھا بولیں گے انہوں گالی دیں گے انہوں چھچورہ بنا کریں گے انہوں مسکرہ بنا کریں گے چھچوری بات کریں گے اس کے عوض میں ان کو جس کانسٹنسی کا صادقہ نے بلا دیا میں جس کانسٹنسی میں مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ادنا سپائی ہوں میں جس کانسٹنسی کے اے میلے موکرم حضیم ملت اکبر الدین ویسی ساتھ بھی گھول میں بیٹھ کر کام کرتا ہوں فقر ہے مجھے فقر ہے مجھے بتاؤ اے مقالفین بتاؤ اے حاسدین کوئی ایسا ایم ایلے ہندوستان کی ساری ریاستوں کا رکھ کر لو پانچ ہزار سیزائی ایم ایل ایس پار ہندوستان میں ملیں گے پانچ ہزار سیزائی ایم ایل ایس میں کوئی ایک ایم ایلے جو اپنے جیب کے پیسے سے خوام ملت کے لیے تعلیم کی پس باندگی کو دور کرتا ہوں وہ بتاؤ اہتیات سے کہوں گا ایک ہزار کروڑ کے اساسے محترم اکبر الدین ویسی صاحب اپنے ذاتی جیب کے پیسے سے ذاتی جیب کے پیسے سے کسی سے ایک ریپیہ لیے بغیر اپنے خوام ملت کے اساسے بنائی سالہ ملت ایڈیوکیشن اٹریس کے تحت اویسی اسکول آف ایکسیلنس کی جب چودہ امارت دی ہے ان امارتوں میں پندرہ ہزار غریب نونہال زیور تعلیم سے آرازتہ ہو رہے ہیں تو نہ صرف چندران گوتا اس سے مستفید ہو رہا ہے بلکہ حلقے اسملی یا خود قرآن اس سے مستفید ہو رہا ہے یہاں کے بھی غریب نونہال جشنون نگر کے اسکول کے اندر زیور تعلیم سے آرازتہ ہو رہا ہے یہاں کے بھی نونہالوں کے لئے اور ایک کیجیوٹ آف پی جی جزاب اللہ بولے میں عمارت بنائی جائزلنگ اسکول جہاں پر وہ جہاں دلی خان اور میں خود بھی جو ہے طالب علم رہے وہاں سے ہم نے اپنی ایسیسی کو مکمل کیا جائزلنگ اسکول کی عمارت کو خریدا نہ صرف خریدا بلکہ اس عمارت کو وسیعہ آری توسی دیتے ہوئے آج کیجیوٹ آف پی جی ایک جو ہے ایڈیوکیشنل کیمپرس کے شکل جو ہے اتیار کی اور انشاءاللہ یہ انتخابات کے بعد آنے والے امٹیک میں آنے والے پفنان شپرل کے اندر اس کا اتتاہ ہوگا اور وہاں پر بھی کیجیوٹ آف پی جی جو ہے اسٹوڈنٹس کو داخلے ملیں گے اور وہاں پر بھی نقصد داخلے ملیں گے بلکہ مختالیم کا احتمال کیا جائے یہ کام ہے یہ کام ہے کام کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین عوام کے درمیان میں آتی ہے کائم کی کرتار کردگی کے بنیاد پر صحیح جنہ مجلس آج کے درمیان میں ہوتے ہیں آپ بتلائیے آج وہاں پر جو نونی حال پڑھ رہے ہیں آئیسی اسکول آف ایکسلنس کے ان اسکولوں میں مہنہ پچاس ہزار ریپے کا سر پا آتا ہے پچاس ہزار ریپے پچاس لاکھ ریپے سوری مہنہ پچاس لاکھ ریپے کوئی قرائے کے مکان میں قرائے کی ملگی میں کوئی کارواز کرتا ہے کلائے کے مکان میں کوئی رہتا ہے تو اسے معلوم کہ مہنہ کتنی جلی دھاکتا ہے کتنی جلی مہنہ پتم ہوتا ہے تیس دن دیکھیں دیکھیں تو گزرتے اور تیس دن کے اندر ہر تیس اکتیس میں دن پچاس لاکھ ریپے اکبر الدین عویسی صاحب کو اپنے جیب سے چھے سو پچاس چھے سو پرچاس کا اسٹار پہ اویسی سکول اکسلنس کا جس میں ٹیچنگ اور نار ٹیچنگ اور اندر جو ہی سٹار پورا ملا تھا پچاس لاکھ ریپے خرچہ آتا ہے آپ بتاؤ خرچہ شروع ہوا تھا پچیس لاکھ سے کلاسز بڑے اسکول بڑے عمارتیں بڑے تیچرز کو بڑانا پڑا اسٹار کو بڑانا پڑا بڑھے 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 پچیس کا پچاس شرف سات سال کے اندر پچیس لاکھ سے لیکے پچاس لاکھ بڑھے آج پچاس لاکھ پر دکھا ہوئے اور خربان جائیے اپنے حضرت پر آنے والے پانچ برس کے اندر اور مزید تین اسکول شہر اعترباد کے اندر حیم کرنے کا اعلان کیے ہیں پانچ برس میلت دوبارہ ہوا یہ چودہ سے لیکن سترائی مارتے ہو جائی یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہاں پرکار کرتے کی دنیا ارے جب لاکڈان آیا تھا کہاں تھے یہ مقالبین مجلس کہاں تھے تانگ رزی ہو کہاں تھے اور فاش پہ آلو کہاں تھے اور دیگر سیاسی جماعت ہو جب لوگ بل بلا رہے تھے انہاش کے لئے جب بل بلا رہے تھے دودھ کے لئے جب بل بلا رہے تھے بریٹ کے لئے جب بل بلا رہے تھے دواؤں کے لئے ان کے درمیان میں کون تھا اپنے جان کی اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر عوام کے درمیان میں اپنی ساری ٹیم گولی کے متحرک ارے لوگوں کے گھر تک انہاشوں کے کٹ کو پہنچانے والے کون تھے ترکاریوں کو پہنچانے والے کون تھے ارے سالارے ملت ایڈکیشنل ٹرس کے تحت اکبر الدین ویسی صاحب سارے شہر حیدر آباد میں ایک لاکھ پانچ ہزار راشن کے کٹس کو کوئی حلقہ ایسا نہیں نہ صرف ایک اسا ملیک چندران بھٹا بلکہ یا خب کراں میں بھی بھیجا جار مینار میں بھی بھیجا لنبالی میں بھی بھیجا ملک پیٹ میں بھی 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 ہر وہ كونسٹانسی کے اندرtimeraffle دین وزیزہ محساب نے بھیجا بلکہ از لون تک بھی 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 جا ہم ستہامل یہ ہم لوگ متحرک تھے ہم کو متحرک کیا ناسازیہ صحیح کی بنیاد طرف صحیح کی پروائی نہیں کی destabilہ کیلئی جنگئی ضرورات زندگی جو تھی لوگ کے پاس پیسہ درکار تھا لگوں کے جیبوں میں دھروں میں پیسہ تھا لیکن آجات نہیں مل رہا تھا دودھ نہیں مل رہا تھا ویسے حال اور مخول میں صومہ ملت کیوں نہ آواز کیوں نہ آواز دے اپنی خیادت کو عرب آواز دیا لیکن قائد اٹھے لبے کہتے ہوئے جوہنساروں کی خدمت انجام دی آپ بتائیے اس کے آگے بڑھ کر دیکھیں گے لاکڈان کا دوران رمضان شریف آئے رمضان شریف میں پکا ہوا کھانا قلیب دو لاکھ پیملیز کو دو لاکھ لوگوں کو پکا ہوا کھانا اکبر دین ویسی صاحب نے سپلائی کیا پر شہر عدر آباد میں نقیب ملت بیرسہ صدین ویسی صاحب تھی صدایت میں آپ کی نگراتی کے اندر آپ بتائیے سیکنڈ لاکڈان آیا سیکنڈ لاکڈان میں بھی آپ نے آجے بڑھ کر سوال لاکھ پیملیز کو فیملی پیک تک جوہ کھانا پکا کر لوگوں کے دھروں میں تقسیم کیا آپ کو امدادہ ہوگا ارے حقیر کو اب اس اعزاد ہے الحمدللہ اکبر دین ویسی صاحب کے دھول میں ڈھر کر کام کرنے کا موقع دیاں تھا مجھے معلوم ہے پس لاکڈان میں اللہ کا واہ ہے جھوٹ پر اپنی نہ مجلس کی خیادت تھی نہ مجلس کی خیادت ہے نہ مجلس کی خیادت رہے گی خربان جائے سچ پر ہوتا ہے کام کی بنیاد پر درمیان میں رہتی ہے اللہ کا واہ ہے بارہ کروڑ بے کی لاغس سے پہلے لاغڈان میں ایک لاکھ پانچ ہزار فیملیز کو راشن کے تیس ملکانے والی شخصیت کا نام اکبر دین ویسی صاحب اور ہم نے مجلس کی خیادت مسکمید بارہ کروڑ بے کی لاغس اور سیکنڈ لاغڈان آیا دھائی کروڑ بے کا خرچہ پھر فلڑ آیا دھائی کروڑ سے زیادت کا خرچہ ارے بتاؤ یہ کام لے کر آئی ہے مجلس اتحاب المسلمین وہی پر نام پلے گئے جعفر حسن محرہ صاحب بھی متحرک نقیب ملت درست و دین ویسی صاحب کی صلاحیت میں آپ نے لاکڈان میں اور وہ خدمت راشن سے لے کر دور تک آپ نے بھی نام لیا ارے آپ بتاؤ ارے آپ کی خیادت اور آپ کے نمائنے کبھی غفلت نہیں بڑھتے کوئی مثال ایسی ملتی اڑوس پڑوس میں بھی جہاں پہ غیر مجلس کے ایمیل ہے جہاں پہ غیر مجلس کے پارپیلٹر سے تخابل کر کے دیکھو ان کو تو آپ کو اندادہ ہوگا یہاں پہ مجلس کے امام نمائن نہیں ہے ارے وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں تھا ارے لاکڈان جیسا لاکڈان گزرا لیکن کوئی پرسان حال نہیں تھا معصوم بچے لودھ کے لئے بل بلاتے رہے لیکن کوئی پرسان حال نہیں تھا ارے آج تنقرید کرنے والے نا خدرو آؤ اندر کوئی اس کام کے بنیاد پر مجلس کے حال المسلمین اپنے امیدواروں کو درمیان میں دوان کے درمیان نے بھیجی ہے آج مجلس کے حال المسلمین ریاضت اگر آئی ہے تو آج نیا نہیں آئی آنے والے نہیں آئے پانچ برس میں ایک بار آپ کے درمیان میں آنے والے ہو ارے تم پانچ برس میں ایک بار نین سے پیدا ہوگے پاکوں کا جو ہے پاکوں کا مہن ساپ پر کے تم کو یہاں خود برا نظر آتا ہے لیکن مجلس کے حال المسلمین قربان جائیے نقیبِ ملت پر حدیبِ ملت پر اور یہاں کے عوامِ نمہندو پر 24 into 7 آپ کے درمیان میں رہتے ہیں وہاں کے خدمت میں جو ہے انجام انجام میں رہے ہیں آپ بتائیے ہیں ارے آج کردار کشی کر رہے ہیں وہ خرد اکرام میں ہاں پر تشریف پرما ہے میں ان سے یہ کہنا چھا رہا ہوں شخصی طور پر حملے مت کرو ہمارے پاس بھی آپ کے پاپوں کی ہنڈی ہے بہت رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا قرآنہ مناسم رہا میرا ہویا مجاند بھائی کا ہمیں سک معلوم ہے لیکن ہمارے وہ تعلیم و تربیت نہیں ہے کہ ہم کسی کے دھر کی خواتین کے تعلق سے بلے ہماری وہ تعلیم و تربیت نہیں ہے ہمارے اکمالے دین ہم کو وہ تعلیم و تربیت نہیں دیئے اور ہماری خیادت ہم کو یہ سیکھ نہیں دیتی کہ کسی کے شخصی حملے کرو کسی کے مرحومین کے تعلق سے بلو کسی کے والدین یا ان کے ان کے جو ہے خواتین کے تعلق سے بھر کے بلو نہیں دیتے بولنا تو بھوٹ کچھ آتا ہے کافی عرصہ ہم نے آنکھ کے ساتھ بٹایا کئی پاپ ہمارے سینے میں دفن ہے خدا ہم کو مجبور مت کرو مجبور مت کرو ارے شہر تو شہر دنیا میں کسی کو موت دکھانے کے لائق نہیں رہتے اتنے باپ ہمارے سینے میں ہم دفن کر کے رکھے ہیں خدا خبردار اور ہم یہ کہتے ہیں باز آجاؤ پیارو بیاز آجاؤ مرمرو باز آجاؤ ورنہ ایسا تمہارا تھاکھو پیا جائے گا خان انہیں ایسا شکنجا تم پر کسا جائے گا تم اس سے جو ہے بچ نہیں پاؤگے تم اس سے بچ نہیں پاؤگے ہم آئے ہیں تب کام کی بنیاد پر آئے ہیں ہونڈا گردی تم کو مبارک دادا گری تم کو مبارک شراب نوشی تم کو مبارک جوہا خوری تم کو مبارک اگر مٹی خوری تم کو مبارک ہم کو ہماری عوام اور اس کی خدمت مبارک اور اس خدمت کو اور عوام کی خدمت کو لے کے ہم درمیان میں آئے ہیں خدا رہا ان چیزوں کو محسوس کرو ان چیزوں کو سمجھو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے آپ اغیار اور اپنوں میں فرق کو محسوس کرو فرق کو محسوس کرتے ہوئے آپ کی اپنی جماعت آپ کی اپنی خیادت آپ کے درمیان میں تھی ہے اور انشاءاللہ آپ کے اتخاب کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح خیامت تک مجلس تحاد المسلمین کو قائل رکھے گا اور دائم رہ گئے اور مجلس تحاد المسلمین کے عوام نمائندے آپ کے دلوں میں جگہ بناتے رہیں گے میں آپ سے ان گزار اشارت کے ساتھ رخصت دینا چاہوں گا کردار کشیوان کرنے والوں کے پاس کردار کشی ہی ان کا سرمایہ ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو چھوڑتے ہوئے آپ کی اپنی جماعت آپTE دو منت لو ہاں مشرق سے جنوب تک ٹلی شمال دولت سے شرشار ہے مہلاشر میں رنے والا مسلمان آنڈرہ میں رنے والا مسلمان بہار میں رنے والا مسلمان گجرات میں رنے والا مسلمان یوپی میں رنے والا مسلمان دولت سے شرشار ہے علم ہم سے آگے ہے لیکن احساس محلومی میں زندگی گزارتا ہے احساس کمترین میں زندگی گزارتا ہے اس کی وجہ یہ ہے سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن ان کی اپنی سیاسی قوت رہی ہے قربان جائی ہے ہمارے اصلاف پر جنہوں نے اپنے خوربانیوں کے ذریعے اپنے ارتحاظ کے ذریعے ہماری اس طاقت کو بنایا اور اس طاقت کو پہلے سے زیادہ آپ کو مضبوط کرتے ہوئے نقی بیمیلت کی ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے حضرت بیمیلت اور بردین ویسی صاحب کی ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے اور جعفر حسین میراج کو یہاں پر پہلے جو مجیرس کے جو ہے امیدوار کو جو اکثریت ملی تھی کولنگ پرسنٹیج اس سے زیادہ بلاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اکثریت سے ان کو منتخب کرنا ہے شکریہ خدا حافظ